بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت چھوٹی سی ویڈیو ہوگی یہ اور یہ کسی قسم کی کوئی سیاسی ویڈیو نہیں ہے لہٰذا آپ لوگ ویڈیو مکمل دیکھیں خبر آئی ہے کہ آصف علی زرداری کے آریسٹ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں اور یہ آریسٹ وارنٹ کس نے جاری کی ہے؟ آبیسلی چیئرمن نیب جیسٹس ریٹائیڈ چاوید اکپال صاحب نے آصف علی زرداری کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیئے کچھ مقدمے چل رہے ہیں ان کے اوپر منی لانڈرنگ اس طرح کے مقدمات جس طرح پاکستان میں ہر سیاستدان کی خلاف اس طرح کے مقدمے ستر سالوں سے بنتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن آج تک اس کا کسی قسم کا کوئی سلوشن کوئی حل نہیں نکل سکا کسی سے روپیہ بھی برامد نہیں ہوا اس وقت آصف علی زرداری کی حالت کیا ہے؟ بلکہ آج سے ایک سال پہلے اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں میں پہلی بات بتا دو کہ میں آصف علی زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی کا کسی قسم کا کوئی فالور نہیں ہو ٹھیک ہے؟ آصف علی زرداری کی آج سے ایک سال پہلے بہت ہی بری حالت تھی وہ بیمار تھے شدید علیل تھے اسپتال میں داخل تھے اس کے بعد اسلامباد کے اسپتال میں داخل تھے وہاں سے ان کو ٹرانسفر کیا گیا ان کے ابائی شہر لڑکانہ وہاں سے کراچی لے کر آئے اور جب کرونا ہوا کرونا کے دوران اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ایک یا دو ملاقاتیں ہی ہوئی ایون کے بنظیر بھٹو کی برسی پر بھی وہ باہر نہیں آسکے جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو شدید خطرات لاحق تھے اپنی طبیعت اپنی صحت کے حوالے سے اور کچھ لوگ تو یہاں تک بتا چکے تھے کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں کیونکہ دو سے تین مہینے جب پاکستان کی سیاست بہت گرم تھی اس وقت آصف علی زرداری بلکل بھی سامنے نہیں آئے اور ابھی بھی کچھ عرصے سے مکمل طور پر خاموش ہے اب مجھے حیرت ہو رہی ہے نیب پر اتنا بڑا ادارہ اتنے قابل آفیسر جس کے سربراہ ایک ریٹائیڈ جسٹس ہے ریٹائیڈ جج ہے جسٹس اقبال صاحب ریٹائیڈ ہے انہوں نے ایک ایسے شخص کی جب وہ ختم ہو چکا ہے جب وہ زیرو ہو چکا ہے نہ میرے خیال سے تو شاید ان سے آصف علی زرداری جس عمر کے جس حصے میں ہیں حالانکہ ان کی عمر عمران خان سے کم ہے لیکن عمران خان ایک سپورٹسمن ہے اور اس طرح آصف علی زرداری صاحب ظاہر سی بات ہے ایک سیاست دانت ہے اس سے پہلے بھی دس سال وہ جیل میں رہے ہیں جیل میں جانے سے پہلے جب شروع شروع میں گئے اس وقت ان کے اوپر کیا گزرتی رہی کیسے کیسے ان کے اوپر ظلم کیے گئے اور اب جب اس عمر میں پہنچ چکے ہیں کہ وہ کچھ نہ بولنے کے قابل ہے ایون کہ اپنی پارٹی اپنی سیاسی جماعت کو مکمل طور پر وہ نہیں چلا پا رہے آپ لوگوں نے اس سٹیج پر آ کر ان کا آریسٹ وارنٹ چاری کر دیا چلے آپ نے ان کا آریسٹ وارنٹ چاری کر کے ان کو گریفتار کر دیا خدا نہ خواستہ نیب کی کسٹڈی میں یا جیل میں ان کی موت ہوتی ہے کچھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر آئے گی کوئی چیرمنن نیب کو نہیں پکڑے گا جا کر سیدھے کے ساتھے لوگوں نے کہنا ہے کہ جناب یہ عمران خان اور ان کے سیلیکٹرز کا کام ہے تو میں یہ نہیں بات کروں گا کہ جناب یہ کرپٹ ہے وہ کرپٹ ہے آج تک آصف علی زرداری ہو جہانگیر ترین ہو علیم خان ہو نواز شریف ہو شہباز شریف ہو شہباز شریف کے بچے ہو نواز شریف کے بچے ہو ایون مریم نواز صاحبہ ہو اتنے الزامات لگے گریفتار کیا جیلوں میں ڈالا آپ نے کتنے عرب ڈالر ان سے جو ہے ریکور کر کے قومی خزانے میں ڈالے آپ نے بات مریم نواز تو آج بھی سیاست کر رہی ہے کل سولہ اکتوبر کو گجرہ والا میں وہ جلسہ کرنے چاہ رہی ہے ریلی کی صورت میں دھردلے سے سیاست کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادھارہ جو بنا ہوا ہے میرے خیال سے صرف ان کو سیدریج ملتی ہے عوام کے پیسوں سے اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے مراہت ملتے ہیں ان کو دائر سی بات ہے سرکاری جو پھر نیب کیونکہ نیب بہت بڑا ادھارہ ہے لیکن ان کی اپنے کام کیا ہے انہوں نے کیا ریکور کیا ہے سیاست دانوں سے وہ آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ایک دو تین کروڑ واری بارگننگ کہیں پہ ہو گئی ہوگی لیکن جن پر الزامات ہی دو دو تین کروڑ کے دو تین کروڑ ڈالرز کے لگ رہے ہیں ان سے آج تک نیب نے کتنا ریکور کیا ہے اگر ریکور کیا ہے تو ان کو سزا ہوئی ہے اگر سزا ہوئی ہے تو اس کے باوجود کیسے وہ باہر پھر کر سیاست کر رہے ہیں مریم نواز کی مقبولیت شاید کم ہو گئی ہو لیکن وہ سیاست کر رہی ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ میرے پر جو الزامات ہے وہ غلط ہے وہ درست نہیں تھے وہ پولٹیکل انجنرنگ تھی عاصف علی زرداری کو کچھ لوگ بہت ایزی لیتے ہیں لیکن میں آپ کو ان کے متعلق بچا دوں پہلے کہے رہے میں ان کا فین نہیں ہو لیکن ان کی ایک دو اچھی عادتیں مجھے ہی پسند ہے ایک یہ کہ وہ نڈر بندہ ہے بہت نڈر بہت بہادر ہے اس کو مرد حر کہا جاتا ہے پاکستان کے سیاست کا یہ نواز شریف ٹائپ کے لوگ یہ تو بھاگ جاتے ہیں فیس نہیں کر پاتے لیکن زرداری ان میں سے نہیں ہے بھگوڑا نہیں ہے وہ جو بھی صورتحال ہو جو بھی الزام ہو ہنس کر مسکرا کر اس کو سیرے سے لگاتا ہے ابھی اس کو آپ کہیں گے جیل جائیں ابھی بھی ان کے حوصلے بلند ہیں میں نے بتا دوں آپ کو انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ بات کیے میڈیا کے لوگوں سے خیر سامنے تو نہیں آسکتے جو بڑے بڑے صحافی وغیرہ ہے کالمیشٹ ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کے مطابق وہ ابھی بھی تیار ہے کہ بھئی مجھے جس مرضی جیل میں ڈال دو اس میں کیا ٹینشن اور ایک سال پہلے آپ ان کی پیشی دیکھ لیں دس سال پہلے جب وہ جیل سے نکلتے صدر بننے سے پہلے تو اس وقت بھی وہ مسکرا رہے ہوتے دوسری جو اچھی بات مجھے لگتی ہے عاصف العزداری کے حوالے سے وہ بندہ جو بھی ہے جو بھی الزام ان کے اوپر ہے جو آج تک ثابت نہیں ہو سکا وہ بندہ محب بیوطن ہے اپنی افواج کی عزت کرتا ہے ایک آدھی جگہ پر ان سے کچھ اس طرح کے الفاظ نکلے وہ بھی افواج سے متعلق نہیں ایک دو بندوں سے متعلق ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس مندے نے انٹرنیشنل فورم پر جہاں بھی گیا ہے پاکستان کی فوج کی پاکستان کی پاکستانیوں کی عزت رکھی ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں یہ معلومات شاید آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دے شیئر کرے چینل کو سبسکرائب کرے نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کرے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ